چٹان صاحب نے جوین کر لیا ہے پیپلز پارٹی کے رانوائے چٹان صاحب یہ صدر کے انتخاب پر تو چلیں بات ہوئی رہی ہے اور صبحوں سے ہم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رانوائے سے دیگر ہو لیکن ایک اور خبر آج دن میں بڑا اس کے ساتھ سا چلتی رہی پہلے لی یہ کیا ہوا چیف جسیس صاحب نے کچھ بوٹلز دیکھیں کمرے میں اور وہ اس پہ جاتے جاتے اداروں تک پہنچتے پہنچتے اس کی اگزامنیشن کے لیے وہ بہت نہیں چینج ہو گئی اور وہ سارا سیمپل چینج ہو گئے اب اس کے لیے فیاد آج کرنا پڑ گئی یہ کیا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جن لوگوں نے ریپورٹ بنایا ہے اور شرجیل میمن کا دو جو بڑے ہاسپیٹل ہیں اس ملک کے جو نامی گرامی ہاسپیٹل ہیں ان سے ان کے ریپورٹ آ چکا ہے اور ہم تو اپنے لحاظ سے اس کو پازیٹیو ریپورٹ بولتے ہیں لیکن ڈاکٹری کے لحاظ سے اس سے نیگٹیو تو ان کا ریپورٹ آ چکا ہے نہیں وہ بلڈ ریپورٹ آیا ہے لیکن وہ بلڈ ریپورٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی وضاحت بھی آئی ہے کہ ہم نے جا کے پیشنٹ کا بلڈ خود کلیکٹ نہیں کیا وہ تو بلڈ ہمیں ہم تک پہنچایا گیا تھا تو ہم نے اس کی ریپورٹ دی ہے اب وہ کس کا تھا بلڈ یہ ہے میں پتہ نہیں ہے تو اگر اس میں بھی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس کا نکال کے اگر ملک کے سارے مسائل باقی ختم ہو چکے اور صرف وہی شر جل میمن والا مسئلہ رہ گیا ہے تو جس کو مرضی ہے جائے کہ ان سے دوبارہ بلڈ لے لیں دوبارہ اس کو بیج دیں تو ابھی تک جو ریپورٹ آ چکا ہے اور اگر اس طرح ہے تو میں تو سمجھتا ہو کہ سب کا بلڈ ریپورٹ لے لیں میرا بھی لے لیں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کر لیں ابھی پتہ چل جائے گا اور وہ کمرانوں کے جو اہم اہم پوسٹوں پر ہیں ان سب کے لینے جو اہم اہم پوسٹی تین چار پوسٹیں ایسے ہیں کہ وہ سارا ملک چلاتے ہیں ان کا تو ضرور لیں اس میں چٹان صاحب یہ بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے قانون جو ہے وہ دیکھے گا کہ کون کیا پیتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو بظاہر صحت بند ہے جو وہ ایک لگجری جا کے جسے فائیو سٹار ہوتل کا سویٹ ہے وہاں پر جا کر اس کے اندر رہ رہا ہے زیاؤدین ہسپٹل میں جس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی تو ایک سوال یہ نشان ہے کہ ہمارے ہاں بڑے لوگ جو ہیں وہ جیل نہیں کاٹتے وہ ہسپٹل چلے جاتے ہیں اور ہسپٹل میں جا کر پھر وہ ایسے ہی جیسے اپنے گھر کی آئیش کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ پھر سزا تو نہ ہوئی وہ جیل تو نہ ہوئی دیکھیں جی یہ تو ایک کلچر بن گیا نا ہمارے ہم اس کو بھی کسی نے بیجا ہوگا ہسپٹل میں ان سے بھی پوچھا جائیں کہ واقعی یہ بیمار تھا کی نہیں آپ لوگوں نے ہسپٹل بیجا اور یہ تو صرف یہ نہیں ہے راوانوار بھی تو بھی گھر میں رہ رہا تھا وی ای پی گھر میں اس کو بھی دیا تھا سب جیل قرار دیا تھا کس نے دیا تھا جس نے بھی دیا تھا پوچھ لی جس نے شرجل میمون کو دیا ہے کس کی گورنمنٹ ہے وہاں یہ گورنمنٹ نہیں دیتے ہیں یہ عدالتوں سے ہوتے ہیں یہ عدالت یہ پیسلہ کرتے ہیں اگر ریپورٹ آب ہی جاتے ہیں تو عدالت پیسلہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو ہسپٹل بیجنا ہے کہ نہیں یہ پیسلہ گورنمنٹ نہیں کرتے ہیں اس طرح مشارب صاحب کو بھی چک شہزاد میں ایک بہت بڑا پام ہاؤ سے اس کو سب جیل قرار دیا تھا پھر یہاں پہ پینڈی میں ایک ہسپٹال ہے تو وہاں بھی ان کو وی ای پی کمرہ ملا تھا اور لیکجری اس میں سارا سب کچھ تھا تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کراستے بورٹ کریں یا تو سب کیلئے کریں یا کسی کیلئے بھی نہیں کریں ایک جگہ پہ تو ہمارے جا کے کچھ جگہوں پہ جا کے ہمارے پر جلتے ہیں ابھی جو پیٹی آئی والے دعوے کرتے ہیں کہ ہم باہر سے پیسہ لائیں گے ہم کرپشن کو ختم کریں گے میں لکھ کے دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیاستدانوں کو پکڑیں گے سیاستدانوں کو تو ہر دور میں پکڑا گیا ہے کوئی بھی ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں وہ شروعات احتساب سے کرتے ہیں کہ ہم کرپشن کو ختم کر دیں گے کیوں نہیں کر سکتے اس لئے کہ تین چار سیاستدانوں کو پکڑ کے پھر یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سارا کرپشن سیاستدانوں نے کیا ہے اگر کسی نے کرپشن کو دیکھنا ہے تو آ کے ہماری پولوٹیکل ایجنٹ کے آپس کو دیکھیں جا کے وہ ترخم کے بارڈر کو دیکھ لیں پتہ چل جائے گے کہ کہاں کہاں پہ کرپشن ہوتی ہے